رکھتے ہیں ہن صاحبِ فن اور ناصر رکھتے ہیں جب روشنی آنکھوں کی بہت کچھ ہوئی کم اب کہتی ہے دنیا کے نظر رکھتے ہیں بجلیغ ہمیں سرور کی چمک جاتی ہے بجلیغ ہمیں سرور کی چمک جاتی ہے بے حبل کے خود بخود کاک جاتی ہے روکِ نازاداری شبیل کو آپ یہ آپ بجانے سے پھر جائیں بجلیغ ہمیں سرور کی چمک جاتی ہے بے حبل کے خود بخود روکِ نازاداری شبیل کو آپ یہ آپ بجانے سے اپنی منزل سے آجی انسان گیا بخشش کا سفر میں تھا جو سامان بیان یہ حادثیں ہوتے ہیں جہاں میں اکثر تولیتی دھرائیو دھر ایمان تولیتی دھر ایمان ماتم نہیں کرتے تم ہم سے تم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہم اس کے سلا اور کوئی ہم جاوید 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 کا ماتم نہیں کرتے ہم اس کے سلا اور کوئی غم نہیں کرتے مطلب رضا کے اولاد بھی مر جائے تو ہم غم نہیں کرتے جو ست نبی غیر کا ماتم نہیں کرتے جو ست نبی غیر کا ماتم نہیں کرتے ایک سار سے ایک سار سلاب ہوتے ہیں شاید خرچ وہ ہے جس کو کبھی کام نہیں کرتے دیتے ناغر جان پڑھے دینِ الٰہی دیتے ناغر جان پڑھے دینِ الٰہی ہم سکھے پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے جو بیٹھی ہوئی اسلام کی کشفی کو بھارا ہم فرزرہ کرتے ہیں کیا خورت سے نصاد آیا کیا خورت سے نصاد آیا کیا خورت سے نصاد آیا جو مخضر ہے تم ہو وہ مسلمان جو معاقم نہیں کرتے وہ موسین اسلام تھے تم دشمن اسلام اسوافت شبیر دیکھیں صاحب یہاں سب وہ حضرات شیف برما کہ جو مشتاف ہیں اس مرضیے اور اس میں کامل شاہ دے گا بہت جلدی مدہ ہوں حسین علیہ السلام کا عاشق ہوں اسے حضرت خیل انام کا واضح ہوں مرتبہ جوہر مدھے امام کا ادنا غلام ہوں شاہ عالی مقام کا تجزید اس شدور نہ میں اس شدور ہوں سبحان اللہ ہوں باگ میری عشق کا تنہا میں باغبان ہوں باگ میری عشق کا تنہا میں باغبان میرے سبب سے آنے سکی آج تک سزاں غانق وہی ہے شان وہی ہے وہی سماں محفور پیجلیوں سے ہے بلگل کا آشیاں محفور پیجلیوں سے ہے بلگل کا آشیاں ہائے دل سے دل سبوں کے چمن میں ملے ہوئے اس وقت کے ہنفول ابھی تک کھلے ہوئے کہتا ہوں میں خلوص سے واقف کی دگاہ بے اعتبار لاکھ ہوں قائم ہے اعتبار مانا جہان کے عدوانے نہیں شمار لیکن میں ہوں عدیب و موطب کی یاگار لیکن میں ہوں عدیب و موطب کی یاگار جاہل ہوں لیکن اعت قلم مانتے ہیں سب گمناں ہوں مگر مجھے پرچانتے ہیں سب میں زاگری کو جانتا ہوں حاصل حیاء ہر دم یہی دعا ہے کہ خلاق کائنا چھوٹے نمسے مدھ شہن شاہر نے اگزار منبر پا مجھ کو داد سخندے میری مما منبر پا مجھ کو داد سخندے میری مما ات بجھے نجات ذکر شہر مشرقین ہو نکلے جو دم زباں پا مری یاگار 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 قابو میں اب حدیب نہ کہنے حرب دماغ تو کیوں نہ ختم مجھ یا خانی کا لنپدا سب باگ میں چلے گئے لے کے بہائر باگ کیا تھے سب باگ میں چلے گئے لے کے بہائر باگ ہوں آندھیوں کی زد میں میں گشتا ہوا چرا حضور حیث باگ میں چلے گئے لے کے بہائر باگ ہوں آندھیوں کی زد میں میں گشتا ہوا چرا حضور حیثم مدہت شہر آدم سے روشنی باگی ہے خاندام مرے تم سے روشنی یوں تو نحب تھے مالے شاہن شہ زمان مشہور لکنعوں میں ہوئے تین خاندام پانچار نامِ عشق و تعاشق کہاں کہ محرومہِ انیس و دبیر ایسے مدہ خان کب ایک ایک گوشن ان کی زیاں نہیں جو پاچراکسان نے ان کے جلا نہیں چوتھا چرا ساندھرین کے جلا نہیں ساری حیات خوب کی مدر شہ انام کرتے رہے خلوش سے مدہی امام شورت سے تھا نکام نہ پیش نظر تھا نام مضموع کے ساتھ ہم دشمنانِ شاہ کے دہچند کر دیئے ایسی کہیں زمان کے مو بن جائے ہم دشمنانِ شاہ کے دہچند کر دیئے ایسی کہیں زمان ہم بند کر دا ہے ہر کے رہے جہان نے یہ دل سے خیر خواہ مدہی حسین پہ تھی رات دن نگاہ تھے ملکِ مدھے پھر ستھے پیمبر کے باکشاہ جو حقہ بٹھا دیا تھا کنوں پر بازو چاہ قل حسینیت کی عداوت کے ٹھا دیئے ان سب نے ملکوں ملکوں میں ٹھنگ کے بیانے اس آیت میں تھی لہنوں کی مستلت زبان تھے پادشاہ شیر و عدم سالِ مدھا خان مدہِ شاہدین تھے فقط تین خاندہ کرتے تھے بردم تشلِ مصیبت کی داستہ حضور دل سے جو تھے نساء شہِ سُشخِ سال پر پہنچا تھا فنِ مرزیہ گوئی کمال پر مدہِ شاہ مرزیہ کہتے تھے سال بر دیتے تھے دادِ شیر و سفن صاحبِ نظر خط مدھا خان کو ناس تھا اپنے کمال پر خانندگی کا ہوتا تھا ہر دل پر خاص اثر پہنچا تھے جان جب تو یہ خط کی کمال کی تشویر کھائی دیتے تھے تشتے دیتا مرزیہ گوئی مرزیہ گوئی مرزیہ گوئی تشویر کھائی دیتے تھے تشتے دیتے تشتے دیتا حضور اردو نے مدھے آر کا دریاں بہا دیا اردو نے مدیعہ کا دریعہ بہا دیا ہندوستان رنگ سنا کا جما دیا ہر فرد کو حسین کا شایدہ مدیعہ مہدان کربلا کا ملقا مدیعہ حیاشتک کمال کے جھنگے رہے ہوئے سم لوگ جھنگے رہے ہیں مدیعہ حیاشتک کمال کے جھنگے رہے ہوئے مہدان کربلا کا ملقا جھنگے رہے ہیں سبحان اللہ اردو نے مدیعہ کر کے مقدر بنا دیا مدیعہ مدیعہ کر کے مقدر بنا دیا ذرہ زمان کی مہے انور یعنیہ بھگرے ہوئے نصیب کو یاور بنا دیا یوں وجہ ذکرے جانے پہنبر بنا دیا کچھ دن میں سب زبانوں کی سرطار ہو گئی اور من برپجہ پہنگ گئی میرہ کوئی دن میں سب زبانوں کی سرطار ہو گئی من برپجہ پہنچ گئی میرہ یہ راج ہو گئی حضورت تھی کمسینی جب آئی تھی دیوڑی سے لچنا رو جب آئی تھی دیوڑی سے لچنا رو اچھی طرح سے کر نہیں سکتی تھی گفتگو اچھی طرح سے کر نہیں سکتی تھی گفتگو تھا آپ کی جگہ پر تم اور تم کی جہا پر تم مردی سے کام کر دیوڑی کیا جس تجو کیا جس تجو کی دور روز بہو نہ کری من چلی کری پر دیکھا جساک محل میں چلی کری محل میں چلی کری حضورت ایک کم سخنٹ تھی بات کے قابل بنا دیا ایک کم سخنٹ تھی بات کے قابل بنا دیا ان منداؤں نے دنیا کی ہر سباں کے مقابل بنا دیا حضورت منداؤں تھی بزروں کی مسالمہ یہ نصرہ دنسلہ بنکا یہاں پڑھتے ملاتا ہو دنیا کی ہر سباں کے مقابل بنا دیا ہندو اختاں کے حسن کا حاصل بنا دیا ایسا سجا کے محور کی منزل بنا دیا ملاتوں کے اہتوں میں کو غزل نے لگائے کے چارچان اے احضاب مرسیہ نے لگائے ہمارچان بنا دیا ہمارچان ملاتوں کے محور کی ملاتوں کے حاصل لگا کردو میں دو عدل نے لگائے تھے جہاں جان اجاز مرسیہ نے لگائے جہاں جان چھائمیہ مرسیہ کی بڑاولت جہان پر آنے بیان حرف کبھی آنمان پر گل سے جہر نصار پہنمبر کی جہان پر حضور میں آنے امام آنے لگا ہر سبان پر آنے امام آنے لگا ہر سبان پر ہندوستان میں ہو رہا چلچہ حسین کا مردو سبان پہتی ہے چلما ہر سبان پہتی ہے چلما ہر سبان پہتی ہے چلما حسین کا اسی آنے لگا ہر سبان پہتی ہے چلچہ حسین کا جس کو موہ کا توفہ بنا دیا قتلا کی جس کو موہ کا توفہ بنا دیا رہے کا خواہ کا جان پر سبان پہتی ہے چلچہ حسین کا بنا دیا صنی کے مردہ کی بڑا کی مسلمہ مردہ کی بڑا کی مسلمہ بنا دیا مجھوڑِ علی نے صاحبِ ایمان بنا دیا ہر ایک زنتہا بہت سارے جہان کو جنت میں ساتھ لے گئے اپنی زمان کو میں نے چھابان رس کیے تھے حضرتِ حنیز کے لیے حنیز بے میں پڑھنے میں پڑھا ہے یہاں سے سنے حضرتِ حنیز متعلق ہیں اس میں ان کی پڑھائی کا بھی ذکر ہے اور کیسا کہتے تھے حضرتِ حنیز چھابانے ملازیر قابل ہیں اس میں ممضوع اور مدعہ دونوں کا ذکر ہے اس لئے کوئی طرح کی پڑھنے حقہِ حنیز منتخلِ روزگاہ تھے حقہِ حنیز منتخلِ روزگاہ تھے دنیاِ شاعری کے لیے شاکار شاعری کے لیے شاکار اس پریپردی کے مند ہے یہ گلزارِ مدھِ آلِ نبی کی بہار تھے گلزارِ مدھِ آلِ نبی کی بہار تھے خوش نصیبِ بہار ہیں بڑے بارکار تھے چہرے بار روگ و تدوہ تھا بادشاہ کا نکتہ بنے ہمیں تھے جہاں کی نگاہ کرتے تھے دل سے مدھِ شہنشاہِ اجمن پھر خوش نصیبِ بہار تھے خوش نصیبِ بہار تھے مدھون ہو گیا مدھون ہو گیا ایلیو فرائے آلِ رسولِ بہار تین فخاص رحمتِ خلاقِ روزگار کرتے تھے جہنی مدھِ شاہی آتما وقار حضور تھے ملتے تھے ان کو اج سے مدھونِ بے شماع ملتے تھے ان کو اج سے مدھونِ بے شماع یہ رازتا تھے لطفِ خداِ جلیل کے یہ رکھتا ہے لطفِ خداِ جلیل کے لکھتے تو یہ قلم سے پھر جبائی واہ واہ دیل اللہ سب سے جدا تھا مسیح خانی کا ان کی ڈھن سب سے جدا تھا مسیح خانی کا ان کی ڈھن پابن تھا رسول کا خانندگی کرن پابن تھا رسول کا خانندگی کرن حسنِ اداپا عقل تھی سارے جہاں کی دن حسنِ اداپا عقل تھی سارے جہاں کی دن جب بھی پڑی جلال میں شاہِ حُدہ کی جنگ منبر پہ یوں نیام سے شمشیر خیچ لی حضور مصرِ جسا وقت کی تصور حسنِ اداپا عقل تھی سارے جلال شروع سب سے جدا ہے مرسیہ خانی کا انگیرن بابن کا حصول کا خانندگی کا تھان اس میں ادا بابن ہی سارے جہان جب ہی بڑی جلال میں شاہ حدا پہتا منبر پنیوں نام سے شمشیر کھائی تھی رومیسرے کے ساتھ باب کی دسوار ہے پہنکے دکھائی حیدر سفٹر کی کازا کسائے بردی نیوچ چلی سر محبت الفقہ فیدریل حیدور کے تھا حشر آشدار خانندگی میں خسن ادا تھا یہ شاہدان کہ تیرے والدکھا دے نایزایا خاندگی خود گاہو دے شکورد دکھا دیا دکھے آیزا دکھے آیزا ہے دنگڑ سر محبت اللہ سر محبت شمیل سیبر بدل کی نیزہ خمتی کو کھا کے سب سب کھا دیا تھا یہ خائر ہے کھا کے بہت درمیتی میں نے آفتا دی کھانوان میری آمیتی میں ہم راہ بر جہان بر راہ بخا دینے ہم راہ بر جہان بر راہ بخا دینے ہم راہ دار مدھلی صبر و رضا دینے ہم اختیار میں دلے بے مدعا کے ہیں ہم اختیار میں دلے بے مدعا کے ہیں ہم شاہِ انقلاب ہیں بندِ خدا ہم نے تماغر اہلِ ذرالت پلٹ دیئے ہم نے جہانِ کفر کے طبقے غلڑ دیئے جبتے نہیں کبھی کسی قوت کے سامنے جہان بے مجاز حقیقت کے سامنے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حقیقت کے سامنے ہی سلطنت بھی ہے محبت کے سامنے ہی سلطنت بھی ہے محبت کے سامنے دولت کی اصل کیا ہے قنات کے سامنے فاقوں میں ظل فٹاتے ہیں دنیا الزشت کا فاقوں میں ظل فٹاتے ہیں دنیا الزشت کا ہم غم کو پھل سمجھتے ہیں بادر بہشت کا پیروہ ہم اس کے ہیں جہاں کا اور راہ بر جس نے کمی نظر جس نے دنیا پا کی نظر جس نے پڑھیں نماز خدا راہ بر سامروں میں جس کی ہو گئی کل زندگی بسار بادر نبی جواب نہیں کائنات میں کھائے ہیں چند سیر فخجہ و حیات جس نے کیا حسنہ پہ اعتمام اسلام کا درست ہوا جس سے اعتمام جس کے بغیر کارے بسازت تھنا اعتمام ہم بسارت تنا تمام دشمن بھی استراز مہلیتے ہیں جس کا نظر جس کی ہوا مہلیتے ہیں جس کیہا ہے مہلیتے ہیں مہلیتے ہیں آدم کی بویک باکرہ اسمت کی جان تھا انسان تھا مگر بشریت کی جان تھا کا انسان تھا پہلے خموش رہتے تھے سلطان دو جہاں اب دشمنوں کے سامنے کھلنے لگی زبان تھا کم سنی کا دور نہ کہ مرتبہ جہاں آیا نبی کو حکم خدا بن دے دو جہاں کہ بھائی ہے بھوت رنجوہ محمدہ کھائیے اب دو ہن ملک بھائی رسالت دو ہن ملک بھائی رسالت اٹھائیے حشوکہ حسول ملاہ حکم جھردگاں جلدی سے جمع کر کے رفیقہ نے باوقا کھانا کھلا کے آگ میں فرمایا تین بار ہے کوئی جو بٹھائے میرا ہاتھ اٹھائے بار ایسا دیا جواب جگہ ہری وزیر کی رجلی علی نے باق رسول کبیر کی رجلی علی نے باق رسول کبیر کی اتنی اداعے رسل وزارت ادا جواب ایک آفتہ میں خلق ہوا ایک ماتا دراصل خود خدا نے کیا تھا یہ انتخاب دراصل خود خدا نے کیا تھا یہ انتخاب تھی کم سنی علی کی پیامبر کتھا شما وہ اللہ رسول وہ وہ بنابان چاہییا بے فکر بے فکر تمام کام کیوں مطمئن نہ ہوتے رسول فلا مقام کہ سب کام تو یہ کرتے تھے ہوتا کام کا نام سب کام تو یہ کرتے تھے ہوتا کام کا نام اپنی حیات میں نہ خدا کے نبی لگے جتنی لوگاں بھی ہوں نہیں سب کام سندق کی جنگ نبی علی بے شخص اللہ رسول بے شخص اللہ رسول ہوتا کام جنگ ایک غرب سر پہ کھائی بچے خود بھی باال باال واہ ایک غرب سر پہ کھائی بچے پھر بھی باال باال سب سب نبودھے فوج پرمبر کا تھا یہ حال بے شنیر جس نے جس نے سروں پہ خواب کا تائے بٹھا دیا اور کام موسیق شخص نبودھے اور پہمبر کا تھا سب سب ہموں نے خوضہ فہمبر کہتا ہے یہ حال جس نے سروں کا خوف کا تائر بٹھا دیا اس کا علیم وقت جگل سروان دیا خندق کی جن کو جبائے سروجہ زمان تھا دولوں رشکروں میں عجب ہشکا سما خوفِ علی سے کامتے تھے اس طرف جواں اور عمل کے خطر سے ادھر تھی نہ وہ بجاں اور عمل کے خطر سے ادھر تھی نہ تو بجاں لیکن رسول تھے نہ پریشان اس طرف کل کفور اس طرف کا اپنی مائے کل کفور اس طرف تھا سوق جگل نے ان کو دن بھر دکھا قرار خندق کو پان کے ادھر آیا وہ نا بکار آگے قریب خیمہ وہ ظالم جفا شیار گویا ہوا یہ دشمن اسلام کفور اس طرف کل کفور اس طرف ہے حق بدکاری کلاشتی اسلاح جائے اسلاح جائے اتنوم اتن رایی ندیائی اتنوم اتن رایی ندیائی اتن رایی ندیائی اتن دواری رایی ندیائی برطا چلاہی آیا حرما حرما خراب حضور خانی در کا دل کھشی درات حاضر ایسرام تیر درستی سب کی آنکھوں میں حلقے پڑے حاضر ہونا یہ کائی دیائی یوں مبیند 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 سب رایی ندد بے جا گمرا کے پھر نبی نے کیا فوج سے خطاب کیا کہ ہے کوئی بڑھ کے عمر سے خود سر کو دے جواب کیا تو ہزتا کوئی کہ قلیجہ تھا خاموش سب سورت دین و آرد ہو گئے لونے تو فیر علی تھے جو لونے تو فیر علی جنرالی جب دین بار کر کیونکہ میں موپے جردگار بلکل قریب آرد کا عمر جفاشیار اور چپ نے سب کی کھول دیا دل کا انکشار اور چپ نے سب کی کھول دیا دل کا انکشار حیدر نے کی یار رسول فلق و آر یہ بار حیدین کوئی کیا اٹھائے گا کم دیلے سوا جہاد تو کوئی نہ جائے گا دیلے سوا جہاد کو کوئی نہ جائے گا مسئول مصطفیٰ ہوئے حجت ہوئی تمام حکم جہاد دے دے ہی لے کے خدا کا نام باندھا سر علی پا امامہ بے اقتلام فرمایا خواب کا مقام تن پر تلاہ جنگ سجے خج جنا روشن قمر قمر بکیا آخ تا خانت تھی در سے نشکل اسلام کی تباہ آمادہ جہاد ہوا وہ جہاں پناہ کی بارکی رہیت میں ماندہ خائصہ یا مرتبہ میں اس کی ڈیوئی تھی دھوں گا ہاں مرتبہ میں اس کی ڈیوی کامتہ کامتہ خائصہ روہ دشمنوں تو رشت پھنے کارار پر یہ ہے کوئی یہ ہوا باری کارار پر وہا ہو کامتہ خائصہ کیا دلو آیا کیا دلو آیا یہ ہے وہی ہے جو ہوا بھائی ہزار پر ملاداؤں یہ بندیا سے کہ یا مشتادہ جہاد کو حضر نہ جائیے یا مرتضی جہاد کو اکم نہ جائیے حکم خدا ہے جان کو اپنی بچائیے بڑے گلی کہ خوف نہ مجھ کو دلائیے دل رہائیے دل رہائیے یہ ہے جو ہزار پاچان کام کو میں آپ کو دلائیے آپ کو دلائیے ہزار پاچان ہزار پاچان پاچان ہزار دل رہا موسیقی 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 ساری میں کرتے ہیں شانِ برکہا رسولِ ذو الہترام گویا ہوئے کے حق سے کہ اے رب خاص و عام ہائے تیرے ہی سپر افادت کا اعتمام فرما آرز کرتے ہیں خدا سے کہ دنیا نے بیرہ لی میرا مقصر ہے ناکمام خدا میں بیرہ لی مقصر ہے ناکمام کجل کر یہ ہے حق کے ساتھ تو حق اس کے ساتھ مالک میرا لی ہاتھ اور یہ تیرا لی ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے اور یہ تیرا لی ہاتھ ہے کہتے ہیں خدا سے کہ تیرے سوا جہاں میں میرا آسرا نہیں میرے لیے یعنیسہ کوئی دوسرا نہیں مالک پکارنے کی کوئی انتہا نہیں اتنے ہیں میرے ساتھ کوئی بولتا ہے مالکہ یہ اپنی جگہ پر دلے ہے جس نے مجھے جواب دیا ہے یہ شید ہے میں جانتا ہوں ساتھ ہے تو رب دو جہاں یہ کہہ کے مرتضی سے کہا جاؤ میری جان تسلیم کر کے حیدر سوکر حیرت ہوئی حیرت کو اٹھا شور علماء لشکر میں آپ ڈال کے حل چل چلے گئے اللہ رہ شوق جنگ کے پیدا چلے گئے خوش ہو گئے پھر نمی نے کہا بہڑے جنگ جاؤ موسیقی دو جہان میں سرب ایسی ایک لگاؤ تم کو زفر نصیب سرے عمر لے کے آو خالب تمہیں بچائے تم اسلام کو بچائے اور ہر قدم پہ میری دعا ساتھ ساتھ ہے تو مطمئن آتے ہیں کہ میری دعا تو خیر خدا مل کے بلالو جہاں مل کے ہوا رسول سے گویا وہ خوش سیل بے شک نہیں فضا ہو یا مصطفیٰ مگر مجھ پر دعا کا ہاں کی ہے اس قدر اثر کے لشکر کا مجھ کو خوف نہای عمل کا خطر ہو دیر سے چاہے ہوئے آفی کو خد جائے گا حضو خد جائے گا حضو خد جائے گا حضو کو مندر ہوسی آہا ہے اس کے سر کا کفر کا ایک وقت بے پناہ ماسونو ماسونو نہیں میرے زندے کوئی گناہ بچھے دار دیکھئے گا اے جہاں کے شاہ ہم تک جہاں نے ظلم کی ڈالی پھلی نہیں یا آج ہم ہی نہ رہا یہ کہے پھر پھر نبی کو عدد سے خیا سلام دیرزی سے سورہ ہم چلا خلق کا امام تھا منتظر وہ دشمن خلاق خاص و عام اور زیر یا شقی کے تھا رہوانے بد لگا کعوہ جو دیرہا تھا وہ حق سے پھرا ہوا ہر سم سے تھا اہل خدا میں گھرا ہر سم سے تھا قائل خدا میں گھرا اور راہِ خدا میں جاتے پہ حائدر بسا فیشا شایہ ہوا تھا فرق اللہ کا کرم ہر ذرہ چاہتا سفینہ نجات کا 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 تیزی میں تھے روان شمت شیر خشم گی اس خواہت کی چوہائی کبھی اس کی آردین جنتے نہ تھے قدم جو حضر اللہ کے کہیں اچھی طرح سے چون بھی سکتی نتیزہ ہر نقشے پا زیا میں تھا رسکا افطاب تھا رکھتا نہ تھا کہیں تا قدم بوتراتا تھا مائلِ جہاد شاہِ خاصوان سمٹی زمین کے دور رہا تھا فلق مقام سمٹی زمین کے دور رہا تھا خلق مقام شکرِ ثوابِ حج میں جو تھا خلق کا امام راہِ خدا میں صحیح کی منظر ہوئی تمام راہِ خدا میں صحیح کی منظر ہوئی تمام وہ آکے قدرین قضن پر پہنچ گیا کافر کے پا اور صبح میں پیانبر بھوڑے پر بھوڑ کے بھوڑے پر بھوڑ کے یہ پکارا منابکار آیا ہے کون جن کو قیدل ببا شہار خیانور میرا نام غضب میری کارزار دیتا نہیں پناہ کبھی وقت کی ہوتا ہے کافروں مجھ کو قمر پرستی کا ذوق ہے اسلام کے خدا حاصل لڑائی کا شوق ہے خیدر نبی صدا کے نہ ظالم ہوا سے لاؤ خیدر نبی صدا کے نہ ظالم مشکل کا سامنا ہو جو مشکل کشا سے لا اسلام سے ہے بھائے نہ تو مصطفیٰ سے لاؤ فرماتے ہیں کہ تشکو حمص خدا سے ہے دست خدا سے تیرے جنگ میں تہی دنیا بدل نہ جائے تیرے دماغ کی یہ خدایی نکل نہ جائے گویا ہوا شقی سے یہ پھر شاہ ہے پھر صفات وہ جانِ قفر قفر کے سرمایے حیات پورے وصفر حاصل دنیا میں تیری ذات تو مانتا ہے جنگ میں دشمن کی ایک بات بولا شقی اصول جدر جانتا ہوں ہو بات ماننے کی اگر مانتا ہوں میں فرمایا آپ نے میں بتاتا ہوں نیک راہ کر دینِ حق بول تو وہ دشمنِ علاہ گویا ہوا یہ شرک و تحجی کا خیر خواہ اسلام کا خیال ہے میرے لئے اُنا کہتا ہے کہ سجدے کا وہم بھی نہ کبھی دل میں آئے گا سر پیشے بے نیاز جھکایا نہ جانے گا گویا ہوا شقی سے یہ جانوں دلے رسول گھوڑے بطو ہے وہ سببِ نازشِ جہور میں ہوں پیادا یہ تو نہیں جنگ کا اصول میں ہوں پیادا یہ تو نہیں جنگ کا اصول دی امونِ صدا مجھے یہ شرط ہے قبول جنگ اس طرح کی ننگ ہے شیروں کے واسطے ہے اتنا فرعا دلیوں کے واسطے یہ کہہ کہ وہ نہیں کہ مناسب ہے یہ خیال گودہ فرس سے ہنچ کی شمشیرِ بے نصال گھوڑے کو پائے کیا کہ قیامت کا تھا جلال گویا ہوا یہ چہدہِ اسلام کا جمال کہ خوش ہوگی میری دیر تیرا خون چاٹ کی اور خود اپنے ہاتھ کاٹ ہی ہے پاؤں کاٹ کے کھاوڑے کیا کھاوڑے جلال گویا ہوا عمازہِ نبد ہوا فانی و سکم چھپتا آئی بر دشمن خلاق کرم حضر نے بڑھکے حد کے ذرس سے بسر شوقت و حشم خائچی نیام السف سے شبشید ابر گدام این گھن ہوا خواتم حضر بدد گئی لائسلام اور دفع میں طلعی جلے فوج نبی میں تھا لیکن سنا ہے انہوں نے نامی تھا پرمان تلوار جل رہی کہ قیامت کتھا سمان اور ان کے خواب جا رہی تھی سوکر آنے جل پھر کتھا جو کام فن کارزار میں دونوں چھپے تھے دشت کے گردوں امریکہ دیکھتے رہے کہ یہ پس قد تو اپنے شدیتہ دراس قد یہ کل جہاں میں نے وہ سارے بدوں میں بڑھت یہ کل جہاں میں نے وہ سارے بدوں میں بڑھت ان میں خدا نظر اسے شیطان کی مذہب پھرمی نکھائی مصرف اسلام کی یہ حق تھی دھو مرل پرندہ نے حیجہ پہاں کیے حیجہ خدا بلا ہمیں فہروں اللہ کیے کیا کیا علی نے جنگو جگل میں لوائی جان خورا رہا تھا ان کے ملتی نہ تھی امان گست شدی سے چھین کے ٹھیکی کفی کمان اور تھی تھام کے کلائے کفی ازدار پکان کہ قوت و گوٹھن اور ہر ناز مصیبت پڑھ دیا دست خدا کے ظلم سے شانہ اتھار دیا دست خدا کے ظلم دکھنا رہے تھے آفنِ جنگ کا کمال غافل خدا کی یاد سے تھے کب نمی جدان تاتوں سے موڑ دا رہا تھا ضبو خسال غسلے میں حمدہ بھجہ ہوا پاکے برمان یہ دفاع تھا کہ چمک کے ہوا پاکے بیٹھی ہما کی تفاصل مرتضا پتے بیٹھی ہما کی تفاصل مرتضا پتے یوں تو تمام خلق سے کی کفر کی سفائی اس جنگ میں علی نے مشاکت بہت اٹھائی حضور دوبے لہو میں آب نو اسلام کی اور آئی ہمت دکھائی عمر کی تلوار سر پر کھائی کیا کیا دنے جہاد دلے شیر نر کھلا پر پھول تیجھے عمر جو بیٹھی تو سر کھلا لوتا رہا دلے سے مکہ رو پر دغل تھے سامنے علی تو پسے پوشت ہی عجل نزدیک آئے آپ ہوا تھنکے چو یل دانا کمر میں ہاؤ سدادی شبیس عمر سدادی شبیس عمر سدادی شبیس عمر سدادی شبیس عمر چھپ گا دیا تو دل کو عزی اکبری ہوئی زنجیر آہنی کی کمر میں پڑی ہوئی دھیرکا سوے فلک پر چلا سورتیں بھلا ason takha بھ ۳۶۰یٓ ۶۸۴۷۰ ۲۰۰۶۬ ۳۰۰۰۲ۿ ۲۰۳۰ۥ ۲۰۹۶۰ۚ ۳۰۳۰۰۴۰۶ۧ اے رہے لئین کا تابیر انتظار آکے گرہ سمی پر جب چک وہ حاشرہ حضور سری نے پک بائٹ پر انپنا ایک معاملے پاگو پکر کے داب لیا بوتر آکے مانو پکر کے داب لیا بوتران میں ملخ ہو جو گئے گلاب زمین پر دمین آمار دارا بزندگیس قدر کہ وہ حاک تھا ہو سر مائلہ میرے بوتران کا دشمن کھانگا ہے سینے پر سینے پتھا سینے پتھا سینے پتھا سینے پتھا سوار لئی کے علی سامن حضور آئی حیاء نوخت جدل بے ہجاب کو کہا رخ علی پتھاں گے حضور خائد جدل فریق نفس ہوا آگا یا جنال مولا اللہ حضور مولانا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بالکل واقعہ من ماننا دل کیا جدل فریق نفس ہوا آگا یا جنال دل نے کہا کہ کیجئے مانون کو خلال لیکن جہادتا ہے خدا کا جفاہ صلال جہادتا ہے خدا کا جلدہ رکھا اور محرمال دل کیا جو خدوس کہ انہیں دلوں میں اثر پڑے آیت و غیر سینے سے حیزن آیت و غیر سینے سے حیزن اتا پڑے تہلا کیے میرے کا دیکھنے یہاں تہلا کیے یہاں سے ادھر شاہ با کرم اس وقت سے کہ نس کا غیر و غزر ہو کام گیاتے چکا پڑا تخواب پا وہ بانی ستم چکا پڑا تخواب پا وہ بانی ستم مرمور کے دیکھتے تھے مرمور کے دیکھتے تھے یداللہ دم بدم مرمور کے دیکھتے تھے یداللہ دم بدم آجر دیبن قرر جلالت ماں سے لیڈان خواب پر خطرِ بھو تراب سے لیڈان خواب پر خطرِ بھو تراب سے وہاں نشکلِ خدا میں چلی نشکی ہوا کسی نے بانی اسلام سے کہا دیکھا حضور آپ نے حضر نے کیا کیا کہتے ہیں قابل میں لاکھر چھوڑ دیا دشمنِ خدا ظاہر عجید بات خدا کے وعی سے رہے یا مصطفیٰ حمیت و تاجیم یا مصطفیٰ حمیت حمیت و تاجیم بہت خوش ہوں گے آپ اس مقام پر ملاجعہ وہاں کہتے ہیں خائدن کو اپنے زور پہے اختیار کیا خائدن کو اپنے زور پہے کافر سے ہر یہ جنگ ملاجعہ دیوار کیا کہتے ہیں مطف و کرم کا کام دوے دیرو دار کیا دشمن کو زہر کر لیا جب انتظار کیا 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 کہتے ہیں ہاں ہم پرس خب سے کبھی مونہ موتے بوٹے ہمیں جب آت تو لن ظالم کو سکتے ہیں میں سے کچھ کروں یسنگی روحبہ حضر فرنای ام مستفانے کے اغمین دیلیر ساہ خامدن جوی بیانہ جن کو کارکارامہ جن سو اترام ہوتے ہیں ذاتِ علیو کا موجود سامحہ حق پہ بگننے کے واسطے مستم بیانہ اے دیو یہ جان لو قضا سرِ اسلام سے دلی نزدیک آ گیا تھا دلی شیطان کا ولی فوجِ خدا کی یاد ہے رسولہ کھر بلی زندہ کرے قضا سے نہ گھر رہے کے واسطے علیہ السلام مر گئے رہے تھے دین کو مردہ پکا دلی نزدیک آ گیا تھا جو شیطان کا بلی فوجِ خدا کی یاد ہے اس وقت ہم بلی زندہ کرے قضا سے نہ گھر دے کے واسطے سمر ہے دین پر مردے کے واسطے میں جن دیکھتا ہوں نہ کوئی قریب آئے ہم مجھ سے نہ رہے خلفِ شکاہِ زباں کا لائے میری دعا یہ ہے کہ خدا عابلو بچائے بفار و غلیل میرا بھائی فتح بھائے جب آئے لڑے کے ساتھ تو غلم فرسے پوچھ لے جو جس کو پوچھنا ہے وہ ہے جو جس کو پوچھنا ہو محلے سے پوچھ لے تاخیر سے لیا نئی ہاں مرتضانِ قام پھر سینہِ شقیفتیہ دھو کے مقام پھر بھی علی نے عمل کے حکوم پر حسام ایمانِ قُل نے کر دیا کُل قُفُر کو ایمانِ قُل نے کر دیا کُل قُفُر کو تمام کر کے سرِ نجیس کو جدہ انتھرے ہوئے حضور تکبیر کہے کے شہرِ خدا تکبیر تکبیر کہے کے شہرِ خدا تکبیر خمدیر ملی باہ مہر اسلام کی جلی خدر خندق کی جان جید گئے مرتضانِ قُل تکبیر بھلکہ تکبیر شہرِ خدا مرتضانِ قُل تکبیر 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 شرقی بنی فساندہ اسلام کی جلی خاندہ پیچن جیت گئے مرتضی علی حضور قدسی تسات سات قدم چونتے ہوئے سر لے کے جب چلے ہے علی شرقی بنی ملود میں ڈاہو شرقی بنی ملود میں ڈاہو باستی هاو باستی آساندہ باستی آساندہ باستی آساندہ باستی آساندہ در خوفنگ خاندہ اٹھو کسی طرح پہنگ آساندہ جب شخص فسنید سے پتہ جاتا کچھ سیدھ ساپ ساپ قدم چھوٹے ہوئے سر لے کے جب چلے ہیں آگی پھر مصطفیٰ سے کہنے لگے باز بزمار کہ آتے جھونتے ہوئے مطلب نہیں خیال اس وقت دیکھتے ہیں نبی مرتضی کی چاہے سبعہ 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 سمعہ سبعہ 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 ساحتین حجر میں مطلب نہیں خیال اس وقت دیکھتے ہیں نبی رویا رسول خدا بندل جلال کہ رتبہ علی کا دون جناہ میں بلند ہے میں کیا کروں ادائی خدا کو جتبہ علی کا دونوں جہان میں کیا کروں ادائی خدا کو پسند گئے فرماتے ہیں ہمی رسول کے رفتار میں بھی حسنِ ادا اس کے ساتھ ہے رفتار میں بھی حسنِ ادا اس کا خلوص اس کی وفا اس کے ساتھ ہے کنہا نہیں ہے میری دعا اے بروہ خدا کے ساتھ وہ ادا کے ساتھ ادا اس کے ساتھ ہے فرماتے ہیں زورِ قدم سے نوکِ طوفہ کو روک دے چاہے علی تو کردشِ دورا کو روک دے پس حضرات یہ دو بند ہیں اس کے بعد حضر خانوں کی طرح رب تھا مجلس ختم دو بند نصیل سے زیادہ نہیں ہے چاہے علی تو کردشِ دورا کو روک دے معافی جاتا ہوں بہت ذہمتی فرماتے کیوں دیکھتے ہو رشق سے مشکل کشا کے پاؤں رشق سے مشکل کشا کے پاؤں دیکھتا تمہاری ہاتھ سے ہیں مجلس ختم